مہاراستر کی سیاسی ستہ میں ایک بار پھر سے سیاسی اتھل پتھل مچی بھی ہے اور اس بار ایک ناشرندے باجی مارتے نظر آ رہی ہیں کیونکہ شیف سینہ کا چناپچن اس کے بعد بھون اور اس کے بعد سنصد میں جو دفتر ہے شیف سینہ کا وہ بھی انہیں ملتا نظر آ رہا ہے اور دفتھاکرے کی یاچکاؤں پر سنوائی ہوگی کوچھ کے اندر لیکن ابھی نہیں فیلحال اس کو تاریخ دی گئی ہے کل سنوائی ہوتی نظر آئے گی لیکن ان سب باتوں کو لے کر آپ سبی کو جانکاری دے دے کہ راستھاکرے بھی کہیں نہ کہیں اسی سیاسی اتھل پتھل میں اپنی حصیداری نبھاتے نظر آ رہے بیان باجی کرتے نظر آ رہے ہیں تو آپ سبی کو بتا دے کہ بیان باجی کے اسی دور میں یہاں پر راستھاکرے نے صاف کہا کہ اگر ایک ناشندے جس طریقے سے باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں اگر اسی طریقے سے اپنی باتوں پر قائم رہے جو ان کا خاص سندیش ایک طریقے سے شندے کے لیے اور ان کے ویدھائکوں کے لیے راستھاکرے کا وہ ہے یہی سندیش ہے کہ مان سممان جو ہے وہ کمائی جاتا ہے بہت سالوں کی محنت ہوتی ہے لیکن اس کو گوایا ایک جھٹکے میں دیا جاتا ہے سمپتی کماتے ہو پیسہ چلا جاتا ہے آ جاتا ہے یہ لگا رہتا ہے لیکن مان سممان کمانا جنتہ کے بیش بنے رہنا اور اس پر اڑگ رہنا یہ بہت جروری ہے تو ایک طریقے سے سیاسی شندیش دیتے نظر آ رہے ہیں کہ جس لڑائی کو آپ نے چھیڑا ہے اس لڑائی کو برقرار رکھنا ہار مت ماننا بس کیونکہ ادھاکرے کے خلاف نہیں آپ اس نیتہ کے خلاف اترے ہو جو بینہ کہنا کہیں نیترتو کے راجنیتی میں اترہا تھا نیترتو تھانہی کی جنتہ کے لئے کیا کچھ کرنا ہے کیسے کرنا ہے کین کے سہارے کرنا ہے اور جن کے سہارے کرنا ہے ان کو ہم سمائی نہیں دے رہے تو کیسے ہوگا تو راز ٹھاکری نے ساپ سیاسی سندیش دیا تھا ان کا ایک اور سندیش یہ تھا کہ اگر اگر اپ کوشیو سینا پارٹی نہیں ملتی ہے شیو سینہ کا چناپچن نہیں ملتا ہے اور کسی اور چناپچن کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتے تو منسے پارٹی کے دوار آپ کے لئے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں چاہے باگی ویدھائک کوئی بھی ہو کتنے بھی باگی ویدھائک ہوں آپ ہماری پارٹی میں آئیے آپ سبی کا سواگت ہے اور ہم مل کر کام کرتے نظر آئیں گے یہ سندیش کہنا کہیں باگی ویدھائک اور سیم سندے تک راز ٹاکرے نے پہنچایا تھا اور جب ایسی مدد اگر ملتی ہے ادھر ٹاکرے کے چچے رے بھائی یہ راز ٹاکرے اور ایسی اگر مدد دی گئی ان کے بھائی کے دوارہ ہی تو یہ ایک نا شندے کی بڑی جیت تھی اور یہ اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ شندے شاید صحیح رہا پر اس لئے ان کے سمرتن میں آج کس میں فرنہ بھی راز ٹاکرے شرط پوار کے بیان بھی اب تو ان کے سمرتن میں ایک طریقے سے نظر ہی آ رہے ہیں تو کل ملا کر راز ٹاکرے کی نیتیاں صاف نظر آ رہی ہیں اور ایک نا شندے کی نیتیاں بھی صاف نظر آ رہی ہیں لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا شندے کو شیو سینہ کا چناب چند جو ملا ہے کیا وہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط اپنی رہ کومنٹ سیکشن میں جو رکھے گا بہت بہت دھنے بات